بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیسی صدیق بلوج فرام دار الفلاح قصور آج کے ہمارے تعلیم و تذکیہ پروگرام میں تشریف لائے ہیں سیال کور سے جناب پروفیسر اسجد علی اسجد صاحب آپ بڑے ملنسار اور بہت ہی اچھی گفتگو کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں جو متدد بار قصور میں تشریف لائے چکے ہیں سر سے جانتے ہیں کہ سر ملک کے طول و عرض پر جاتے ہیں تبلیغ کی سلسلے میں اور قصور میں بھی کئی بار تشریف لائے ہیں ہماری ٹیم کو کیسا پایا اور اہل قصور کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں چونکہ قصور کو بہت سے لوگوں نے ان کی جو خبریں نیگٹیو دنیا میں پھلاتے ہیں تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں ہماری ٹیم کو اور ہمارے شہر قصور کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اچھے برے انسان ہر جگہ پر مجود ہوتے ہیں لیکن چونکہ سوال دارالفلا کے پلیٹ فارم کے حوالے سے ہے تو میں دوہزار چودہ سے یہاں آکے اپنے جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظیں پیش کر کے جاتا ہوں تو یہاں دوستوں کی جو محبت ہے یقیناً وہ ناقابل فراموش ہے اس کو فراموش نہیں ہم کر سکتے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی محبت ہے اور دوسرا دین کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دوستوں کی دین کے ساتھ بڑی محبت ہے اور اخلاص کے ساتھ جب بندہ دین سے محبت کرتا ہے اور دین کا کام کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت پیدا کرتا ہے اور اس کے اوپر کئی احادیث ہمارے سامنے قرآن کے یات بھی ہیں تو یقیناً یہ جو آپ کے سامنے ایک گلدستہ سجا ہوا آپ کو نظر آتا ہے خاص کا رمضان کے مہینے میں تعلیم و تذکیہ کے نام سے اور یہ سترہ روزہ جو پروگرام ہوتا ہے میں یہ سامنے نہیں کہہ رہا بلکہ میں یہ حلفاً بات کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں بڑی دور دور تک کہ الحمدلللہ تعالی نے مجھے تفیق دیئے میں جاتا ہوں تو میں یہ بات بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ جو کام دین کا اس وقت قصور شہر کے لوگ خاص کر دار الفلا کے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے کسی حصے میں نہیں ہو رہا انفرادی طور پہ تو تھوڑا تھوڑا کام سارے کر رہے ہیں لیکن اس طرح متحد ہو کے متفق ہو گئے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے ان لوگوں کے اندر کہ اپنی شورت کے لیے نہیں بلکہ یہ پیچھے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں باقی جگہوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو جو پروگرام کروانے والے ہوتے ہیں وہ پیش پیش ہوتے ہیں تاکہ ہماری بھی بڑی سی فوٹو آ جائے تو یہ دوست اس لحاظ سے قابل دید بھی ہیں قابل فخر بھی ہیں اور قابل داد بھی ہیں تو میں ان کو داد دوں گا اور اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ یہ پروگرام کیامت تک ہم مر جائیں گے سب نے مرنا ہے لیکن ہماری نسلیں آئیں گی ہمارے بچے آئیں گے ہمارے عزیزوں اقارب آئیں گے دوستہ باب آئیں گے اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا اور جنہوں نے شروع کیا ہے قیامت تک انشاءاللہ ان کے اکاؤنٹ میں یہ نیکیاں درج ہوتی رہیں گے سر میں کوئی نصیحت فرمائیں نصیحت میں صرف مختصر یہ کرتا ہوتا ہوں کہ کبھی بھی وقتی مفاد کے لیے ہمیشہ کا نقصان نہ کیا کریں وہ کوئی بھی ہو دنیاوی ہو اور دینی ہو ذہن میں یہ رکھا کریں کہ ہم نے بڑی تجارت اللہ سے کرنی ہے تو بعض لوگ تھوڑے فائدے کے لیے وقتی فائدے کے لیے جو ہمیشہ کا فائدہ ہوتا ہے یا بڑا نفع ہوتا ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ جب وہ وقت آتا ہے تو پھر وہ پشتاتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ بات لازم کرنی چاہیے کہ ہم نے کچھ بڑا کرنا ہے دنیا میں بھی جب بڑا کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو جب ہم کچھ بڑا کریں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالی جو ہماری سوچ ہے اس سے بڑھ کے ہمیں عجر بھی دے گا انشاءاللہ جزاک اللہ سے بہت شکریہ جب ہے عجرگ جب ی جب ر